ہم نے آئی بی کو بھی ہدایت کی کہ وہ ایک ایف آئی آر درج کرے تو یہ ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اس کی تفتیش جاری ہے آئی بی کی درخواف پر اے آ وائی نیوز اور عرشد شریف کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے پہلے پیمرہ میں شکایت کی پھر پیسنے سے پہلے ہی آئی بی نے مقدمہ درج کرا دیا عرشد شریف ہیں اوپر بیٹھے ہوئے لابی والوں کو میں کہوں گا کہ میرا ان کو سلام دیں انتہائی احترام کے ساتھ ان کے شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے ان کی آواز کو دبانے کے لیے ایک مقدمہ درج کیا گیا عرشد شریف صاحب کے مسئلے پر یہ پھرتی دکھائی ہے عرشد شریف کا گناہ یہ ہے کہ اس نے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا جو ہمارے بہت سے ممبران وزراء نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بتائیے ہمارا قصور کیا ہے عرشد شریف کے اوپر کیوں ایکشن اس کے اوپر کیوں ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ تو جنرلسٹ ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں اپنی آئی بی کو شخص کے ہاتھوں مودت سے رسوہ ہے وطن دنیا بھر میں رسوہ ہے وطن دنیا بھر میں اپنی آنسانوں کی اے دوست سنا کیا لکھنا کیا لکھنا ظلمت کو سے آسر سر کو سبا اے آوائی نیوز کے انکل پورسن ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درڈ کر لیا گیا ہے مقدمہ ہیدراباد کے تھانہ بیس سیکشن میں درڈ کیا گیا ہے میڈیا تو صرف آئینہ دکھاتا ہے اور اگر اس آئینے میں آپ کی شکل بدنما نظر آرہی ہے تو آئینہ مت توڑیں اپنی شکل بدلیں اپنی شکل کے خد و خال بہتر کرنے کی کوشش کریں باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان انسان ہے کسہ میں بیٹھے ہیں خونخار درندے ہے رکسان خونخار درندے ہے رکسان ارشد شریف کے گھر سے جو ایک دن میں دو جنازیہ اٹھے جو شہیدوں کا وارث ہے آج یہ ان کے حبلوطنی کے اوپر سوال اٹھائیں گے آج یہ فیصلے کریں گے کہ ملک میں غدار کون ہے اور حبلوطن کون ہے ارشد شریف اور عمران ریاض یہ آپ مجھ سے لکھ کے لینے کل انشاءاللہ طریقہ انصاف کی حکومت پھیرائے گی اور انہوں نے اگر نہ کھڑکا کے رکھ دیا طریقہ انصاف ازار زینبارے لوگ ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے بقاعدہ ڈیٹس بتائی جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن امیسی میں جا کے ارشد شریف نے صحیح سوال پوچھے کیا ہے یہ یعنی گورنمنٹ پاور ذمہ داری میری ہے ملکی لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں وہ صحافی جن کی ریپٹیشن جو محب ودن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں عمران ریاض خان پہ ارشد شریف پہ سمی ابراہیم پہ سابر شاکر پہ ارشد شریف اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ارشد شریف اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی اس کو جس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح موں بند ہو جائے ارشد شریف جیسے محب وطن صحافی ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہیں ارشد شریف تمہیں تو میں آج خاص ساری قوم کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں جس طرح تم ڈڑے ہوئے ہو جس طرح یہ صحافیوں کو خوف بلا رہے ہیں ڈڑا رہے ہیں بھائی آر کٹ رہے ہیں عمران ریاض کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈالا یا زمین ارشد شریف سمی ابراہیم سابر شاکر یہ وہ لوگ ہیں جو حق پہ کھڑے ہیں ارشد شریف جیسے فلیر اماندار محب وطن پاکستانی صحافی ایسے لوگوں پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس کو ڈڑا رہے ہیں ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں وہ جو چار اینکرز ہیں ان کے اوپر کس تسرہ کی کاروائی ہو رہی ہے اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں وہ ہیروز ہیں وہ کھڑے رہے ہیں اپنے موقف پہ میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو میڈیا اینکرز کو جن کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہوئے ہیں جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے باوجود ہزارت گھڑے ہیں اس دکھ کو دعویٰ کیا لکھنا کیا لکھنا سلمت کو زیا سر سر کو سبا بندے کو خدا کیا لکھنا کیا لکھنا پچھتر سال سے جو غلامی کر رہے ہیں جن کی غلامانہ ذہنیت ہے ان کو شاید حقیقی آزادی کی سوچ پچھتر سال بعد شاید قابل قبول نہیں ہے وہ غلام رہنا چاہتے ہیں لیکن پاکستانی قوام غلام نہیں ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم اس کا دفاع کریں گے